امین بھائی آپ کا بہت بہت تھانکیو کہ آپ یہاں آئے ہم لوگوں کے لینے کے لیے تو سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ ایک جورنیسٹ کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو گورنمیٹ نے جو آرڈر پاس کیا ہے ایٹس نوٹ آ آرڈر یہ 133 جو ہے اس کی امینڈمنٹ نہیں ہے یہ یہ سرکولر جو کی ایل جی ساب کے تھو جاری کیا گیا ہے تو دیکھئے جہاں تک سٹیٹ لینڈز کا کنسرن ہے کہ جو گورنمیٹ نے یہ سرکولر جاری کیا ہے کہ ان کو ویقیٹ کیا جائے تل 31 جنوری تک تو دیکھئے ایک طرف سے as per my own views یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے بٹ سب سے پہلے جو ہے وہ سٹکلی ایکشن جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے ڈوز آر لینڈ گریبررز ڈوز بیلانگس ٹو ڈوز بیلانگس ٹو پولیٹیکل پارٹیز جو گھریب لوگ ہیں سب سے پہلے ان کے گھروں پہ بلڈوزر کیوں دیکھئے جمبوں میں i did not want to disclose the name of anybody but there are many politicians جنہوں نے illegal طریقے سے اپنے بھنگلوز جو ہیں وہ بھنائے ہوئے اور جن کی پی آئی ہلز ابھی تک ہائی کورٹ میں پینڈگ ہیں سب سے پہلے ان کی ان کے ان بھنگلوز کو جو ہے وہ demolish کرنا چاہیے there are other land grabbers جنہوں نے یہاں کنالوں کے حساب جو ہے جو زمینے جو ہیں وہ اپنے کا نام کروائی پھر بعد میں انہوں نے لوگوں کو base دی اور that people are not aware ان کو کیا پتہ یہ state land ہے کیا ہے وہ غریب لوگ تھے ان کو جہاں دو دو مرلک کے پلاٹ ملے یا کہیں تھوڑی تھوڑی جگہ ملی دو دو کمروں کی تو انہوں نے وہ جگہ لے لی اب دیکھئے you should cut the roots not the leaves آپ کو جڑ کو پکڑو جو corrupt لوگ تھے جنہوں نے یہ state lands پہ encroachment کی اور اس میں سے جو ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ bvips ہیں ایکس منسٹرز ہیں پولیٹیشنز لوگ ہیں سب سے زیادہ ان کے اوپر کیوں بلڈوزر نہیں چلایا جا رہا گریب لوگوں کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے لینڈ گراب جو ہیں سب سے پہلے جو ہے جو اور ڈیو ٹو سم corrupt revenue officials جنہوں نے اپنے ٹائم میں ان لوگوں نے مل جلکے یا پٹواری لوگ تھے یا یوں concerned officials تھے انہوں نے جو ہے یا ان کی ملی بغت سے یہ کام ہوا ہے سب سے پہلے اگر کرنا ہے تو کچھ لوگ اس میں سے شاید آج بھی ٹائٹ بھی ہو چکے ہوں گے یا جو بھی ہوں گے سب سے پہلے ان کو وہاں وہ بھیک کو پکڑے جن لوگوں نے یہ غلط کام کیے اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے جب کوئی بھی ایسا issue ہوتا ہے دیکھئے آئے دن جب بھی elections کا ٹائم ہوتا ہے یا جب بھی کوئی government کو لگتا ہے کہ اب لوگ جو ہیں ان کی policy سے پریشان ہو چکے ہیں تو وہ لوگوں کو divert کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نئے نئے پینترے جو ہاں نکالتے رہتے ہیں after 370 کے بعد ہمیں لگا تھا کہ ہم لوگوں کو لگا تھا کہ ہاں ہماری state میں کچھ development ہوگی کچھ improvement ہوگی پر یہ ہماری state میں 370 کے پاس آپ دیکھئے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ public harassment کرنے کے لیے روز نئے سے نئے جو قانون ہے وہ لوگوں کی طرف سے پاس کیے جاتے ہیں تو دیکھئے انہوں نے 370 کو لے کے سنٹر میں اپنی سرکاریں بنائی انہوں نے انہوں نے جینکے کے لوگوں کو use کیا اور اپنی گورنمیٹ بنائی اپنی سطح حاصل کی ہم لوگوں کو کیا ملا گریب لوگوں کو کیا ملا common public requires the basic necessities basic requirements but this government has failed to provide the basic necessities to the common public to the downtron people to the poor people یہ state land کا مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ یہ لے کے آتے ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اور دیکھئے آپ کے میڈیا کے تھوہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کی گورنمیٹ کو چاہیے جن لوگوں نے پہلے سے جو violations کی ہیں یا جو غلط کیا ہے سب سے پہلے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پرانے جو record ہیں ان کو نکالا جائے پھر جو آگے جو لوگ غریب لوگ ہیں یا جن لوگوں کے پاس دو دو کمروں کا گھر ہے یا ہو سکتا ہے کہ دیس is a political stunt کیونکہ elections کے پاس یہ ایسا کچھ کرتے ہیں پھر بعد میں یہ اپنے rules واپس لے لیتے ہیں پھر یہ لوگوں کا دل جیت کے پھر ان کو vote ملتی ہے تو ان کے آئے دن کوئی نہ کوئی جو ہے یہ stunts ہوتے رہتے ہیں تو ہم لوگ ان کی policy سے بہت زیادہ پریشان ہے دیکھئے آج بھی کچھ لوگوں نے illegal طریقے سے راستوں میں encroachment کر کے ان کو اپنی possession میں لیا ہوا ہے drainage دیکھئے یہ تو government جو آپ نے state lands کی بات کی وہ تو ٹھیک ہے یہ ہمارے city میں بھی آپ دیکھئے لوگوں نے encroachment دی ہوئی ہیں آپ دیکھئے یہ last دنوں میں یہاں surun court میں جو ہے ایک flood آیا اس میں لوگوں کے گھروں میں پانی گیا لوگوں کی گاڑیاں بھی اس میں بے گئی تو دیکھئے وہ due to the negligence of the concern departments people are facing these type of problems تو دیکھئے اس میں بھی پہلے جب لوگ encroachment کرتے ہیں تو ہماری جو concerned authorities ہیں وہ کہاں سوئی رہتے ہیں پھر بعد میں جا کے لوگوں کو پریشان کرنا دیکھئے ساتھ ساتھ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ان کو چاہیے اسی time جو ہے وہ quickly action کیا جائے تاکہ بعد میں ان چیزوں کی نوبت نہ آئے تو آپ دیکھئے کہ everyone is crying لوگ رو رہے ہیں آپ دیکھئے دو دو مرلے کے کچھ لوگوں کے جو جن کے پاس state lands تھی وہ لوگ جو تھے ان کے پاس دو دو کمبروں کا گھر ہے اب اس اردی میں وہ بچارے لوگ کہاں جائیں گے دیکھئے میں پھر سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر state lands کو vacate کروانا ہے تو سب سے پہلے جو ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے گھروں پر بلڈوزر چلنا چاہیے اور دیکھئے جب کوئی کچھ لوگ جو ہیں جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں بیزنس مینس ہیں جو لوگ grabbers ہیں تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر اب شکنجہ کسنے والا ہے تو وہ گورنمنٹ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں ڈا ریپریزنٹیٹیوز آل آردہ سکینلیسٹس آردہ ریپریزنٹیٹیوز اندیس والمیت وہ لوگ خود کو سیف کرنے کے لیے ایٹ میانز کے ہی آخرٹیز آر ٹرائنگ تو شیلد دا کلپریٹس اگر بلڈوزر چلانا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں چلائیے ایکس منسٹرز کے گھروں میں چلائیے ان لوگوں کے گھروں میں چلائیے جن لوگوں نے کنسرنٹ آخرٹیز کے ساتھ مل کے شام کو وہ بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں ریونیو کے ریکارڈز کہاں ہیں کہاں نہیں یہ میڈیا کے لوگ بہتر جانتے ہیں میں ان ساری چیزوں میں ڈیپلی جو ہے ڈسکس کرنا نہیں چاہوں گی لیکن میری ایک ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سٹیٹ لینڈ میں جو انہوں نے آرڈر پاس کیا ہے اس کو ویکیٹ کرنوانے کے لیے ٹھیک ہے گور میٹ نے ٹھیک کیا اگر لیکن کروانا ہے تو سب سے پہلے جو ہے بڑے لوگوں کے جو بیلڈنگز ہیں وہ ڈیمولیش کروائی جائیں یہاں پہ کتنے رولنگ پارٹی کے ایکس منسٹرز ہیں جنہوں نے illegal constructions کی ہوئی ہیں جمہو سائیڈ میں آپ دیکھئے سیدھرہ سائیڈ میں آپ دیکھئے ان کے بڑے بڑے بنگلوز ہیں تو ان کو پہلے ڈیمولیش کروائیں نا آپ تو پھر آپ گریب لوگوں کے گھروں میں بلڈوزر چلوائیں بلکل ہو سکتے ہیں امین بھائی میں وہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آفٹر 370 اس کے بعد ہمارے سٹیٹ کے حالات جو ہیں وہ بلکل ہی بتر ہو گئے ہیں ہمیں لگا تھا کہ تین سو ستر ٹوپنے کے بعد ہم لوگوں کو کچھ ڈیمولیش ملے گی گریب لوگوں کے لیے کچھ اچھا ہوگا پہلے تو نوکریاں چھینی گئی ہم لوگوں سے ہمارے جو آنے والے پڑے لکھے جنریشن کے بچے ہیں وہ بیکار بیٹھے ہوئے اور دیکھئے میں آپ کے میڈیا کے تو ایک بات یہ اور کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کو جو بیسک ضرورتے ہیں یہ گورنمنٹ وہ ہی نہیں دے پاری بجلی کیا آپ دیکھئے کیا کنڈیشن آج آپ آئے یہاں پہ آپ نے state land سے concerning میرے سے question پوچھے لیکن میں as a citizen i have the right to speak i have the right to fight for justice دیکھئے بجلی کی آپ دیکھئے یہ حالت ہے ایک دن میں دو یا تین گھنٹے بجلی ہوتی ہے جب ہمیں کہا گیا کہ بجلی کی یونٹ جو ہیں وہ مہنگی ہوں گی تو آپ لوگوں کو بجلی 24 ہوتھ پروائیڈ کی جائے گی آپ دیکھئے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی یہ سمجھتے ہیں آپ دیکھئے پانی کی دیکھئے لوگ رو رہے ہیں آپ نے جو پوچھا ہے ہر چیز دیکھئے پبلک کہیں سیٹسپائی ہے جب یہ دیکھتے ہیں اپنی خامیاں چھپانے کے لیے یہ نتنے کوئی ایسے ایسے لوگوں کے مائن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یہ ہر دو مہینے تین مہینے کے بعد کرتے ہیں جی اینڈ کے کو یوز کر کے ہم لوگوں کو انہوں نے ستہ حاصل کی ہم لوگوں کو یوز کر کے انہوں نے آنے والے الیکشنز میں اب یہ اپنی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگوں کو کیا ملا گریب لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا ہمارے لیے اچھے دن کیا ہمارے اچھے دن وہ پہلے والے دن ہمارے ٹھیک تھے آپ کے میڈیا کے تھو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھئے جو بھیگر لوگ ہیں ان کے گھر آشیانے جو ہیں وہ توڑنے سے پہلے ان کو پھر سے ایک بار اپنے آرڈر پر نظر سامنی کرنی چاہیے اور جو اگر کرنا ہی ہے تو ٹھیک ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں لیکن ان کو پہلے جو بڑے بڑے بیوروکرات اور یہ جو بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں پہلے ان لوگوں کی جو لینڈز ہیں ان کو پیکیٹ کروائیں تو ٹھیک ہے پھر بعد میں یہ گریب لوگوں کے گھر بھی اگر خالی توڑنا چاہتے ہیں تو لیکن سب سے پہلے جو مین ہیں مین لوگ ہیں پہلے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلنا چاہیے موسیقی